اسلام علیکم جلے ناظرین آپ دیکھ رہے جے کی ٹونٹ فورس و نیو لڈاک خطی لڈاک سے کچھ نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ میں حسین خالو جس طرح آپ لوگوں کو بخوب علم ہے کہ اس چینل کا ہمیشہ ہی کوشش رہا ہے کہ عوامی مسائل آلہ حکام تک پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ خطی لڈاک میں بالخصوص کارگل ڈسٹرک میں ہو یا لے ڈسٹرک میں ہو کسی بھی قسم کے ایونٹ گیادرنگ چاہے سوچو ہو پولیٹیکل ہو یا ریلیجس ہو اسی مدہم سے آپ لوگوں تک ہماری جتنے بھی سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فورم ہے آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے آج میں نے ایسے شخصیت کو آج میں نے دعوت دی ہے محمد علی مجاج صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے ریسنلی چاہے سوشل میڈیا پہ ہو یا الیکٹرانک پہ ہو یا اپنین میڈیا میں ہو کافی چرچے میں رہا چیئر پرسن ہے یونین ٹیڈیٹری آف لڈاک ہچ کمیٹی کے اور ساتھ حساب جنرل سیگریٹری سٹیٹ جنرل سیگریٹری ہے بی جے پی یو ٹی لڈاک کے بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمیں پتہ ہے سر آپ کا شیڈیول کافی ٹائیڈ ہے سر جب سے چیئر من ہچ کمیٹی آپ بنے ہیں سر تو سب سے پہلے سر سوالات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا بہت اپنا ایک انٹرڈکشن آپ دوگے سر جس میں ویسے تو آپ انٹرڈکشن کا تو آپ محتاج نہیں سر تھوڑا بہت جب سے آپ نے بی جے پی جوائن کیا تب سے ابھی تک کا سفر آپ کا کیسا رہا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہچ کمیٹی پہ بھی آئیں گے سر اس کے بعد ہم انشاءاللہ باقی کچھ ایشوز بھی ہیں سر ہمیں ریکوزٹ بھی کی ہے آپ لوگ ان تک پہنچانے کے لئے جنرل پابلک نے سب سے پہلے تھوڑا بہت اپنا سفر سر کب آپ نے بی جے پی جوائن کیا اور ہم نے یہ بھی سنا تھا سر اس وقت بی جے پی کا کچھ کوئی بھی ماحول کرگل میں نہیں تھا بی جے پی میں جوائن کرنا ہی اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی بی جے پی جوائن کرے اسے گندے نظر سے دیکھا جاتا تھا تو آپ نے بھی کافی اپنی زندگی میں کافی آپ ڈاؤنز دیکھا ہوگا تھوڑا بہت اپنا بریف ہسٹری تھوڑا بہت شیئر کرو گی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو خالو صاحب آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فرم ہمارے سوسائٹی میں ہر پرسنیلٹی کو یہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں کہ چاہے عوامی مسائل ہو کوئی بھی ایشیوز ہو وہ سرکار کے عالی حدود داران تک پہنچیں جس کے لئے میں دل کے امید گہ رہے ہیں اسے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ ابھی آپ نے فرمایا کہ اپنی کیرر کے بارے میں تھوڑا بتائیے تو میں دسٹرک کارگل کے شسکور گاؤں سے بلانگ رکھتا ہوں تو میری پریمری تک کی پڑھائی ہماری محلے کے ایک میڈل پریمری سکول سے شروع ہوئی تو اس کے بعد ہائر سکول تک میں گورنمنٹ ہائی سکول برو میں پڑھا اس کے بعد ہائر سیکنٹری کارگل تو انہی کے ٹائم میں سن نینٹی نین کی میں بات کرنا چاہوں گا جب کارگل وار ہوا تھا تو اس ٹائم میں پڑھائی کا بھی ٹائم تھا اور ہمارے چناؤ کا بھی ٹائم تھا اور وار کے جو ہی مین ٹائم میں جو اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر آٹل بھی آئی واش بھائی جی کارگل آئی یہاں پر عوام کے دو خدر تکلیف کو دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کے ہمارے ایڈوانی جی بھی آئی تو منجی میں وہاں پہ پابلک سے ملا میں خود بھی وہاں پہ انہوں نے چھوٹا سیکھ کارگرم لوگوں سے ملنا ان کا دوکھ تکلیف سننا ایک پابلک دربار سے وہاں پہ رکھا تھا تو میں کافی ان سے متاثر ہوا تو تب سے لے کے ایک اٹیچمنٹ رہا ہے بی جی پی کے ساتھ تو دو ہزار نائنٹی نائن سے میں جڑا ہوا ہوں دو ہزار تین تک ایز میں ایک پریمری ایک آرڈینری بیسک ممبرشپ پہ تھا تو دو ہزار تین کے بعد میں ایک ایکٹیو ممبر کے حیثیت سے میں کام شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹائم کے ہمارے مامنطری سنگٹھن درنیا اجے جمال جی ہوا کرتے تھے تو وہ یہاں پہ ویزٹ کیے یہاں پہ ہمارے ڈاک مالے اس ٹائم گویا پی کا ریسٹ یہاں ہی پتا تو یہاں پہ ہمارے ظلے کے کارکارنے کے ٹیم ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے مجھے ایز ای وول ڈسٹک کا ممبرشپ انچارش بنایا اس ٹائم کے ممبرشپ ڈریو ہوتے تھے آپ کو پتا ہے وہ ٹکٹ بیس پہ آج کل آن لائن ہوتا ہے تو اس ٹائم ممبرشپ انچارش اور پوری ایکٹیو ٹیم میں آگئی تھی ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ سالوں بعد پھر ڈسٹک کے سیکٹری کے حیثیت سے میں کام شروع کیا اس کے بعد جنرل سیکٹری کے پوست پہ میں فائز رہا ڈسٹک کے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے کہ میں ڈسٹک کے پریزڈن کے بھی حیثیت سے لوگوں کے ختمات انجام دیتا رہا دو ہزار سولہ ستارہ تک تو اس کے بعد نہیں دو ہزار انیس بیس تک اس کے بعد ہمارے سٹیٹ کے ٹیم جمہو کشمیر سے جب دارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد لداخی انٹریٹری علاق ہوا تو اس کے بعد لداخی اپنی سٹیٹ کی کمیٹی بنی تو اس میں میں ایسے بائیس پریزڈن کے حیثیت سے اس عہدے پہ کام کرتا رہا ٹیل اسی دو ہزار بائیس کے اپریل مائی تک تو اس کے بعد میں نے پارٹی کے جنرل سیکٹری کے حیثیت سے میں کام کرتا آیا ہوں آج تک تو کل ملا کے اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں پچھلے بائیس برس سے عوام کی دکھ تکلیف گیوینس کوشش کرتا آیا ہوں لوگوں کی ختمت کرتے آیا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے تو میں تین دفعہ پارٹی کے سمبل پہ چناؤ بھی لڑا ہوں بے شک میں جیت نہیں پایا لیکن عوام کی کنٹریبیوشن میں بہت رہا جب دو ہزار آٹھ کے چناؤ میں نے پارٹی کے سمبل پہ لڑا تھا اس کے بعد تیرہ میں لڑا اس سے بھی مجھے بڑھ کے اوڑایا اس کے بعد آٹھارہ میں میں نے چناؤ لڑا پارٹی کے سمبل پہ پھر اس کا مجھے ڈبل اوڑایا تو بہت ہی لوگوں کا مجھے سپورٹ ملتے رہا تیلڈیٹ تک ساتھ ہی ساتھ جینڈ کے سٹیڈ ایڈویزری بورٹ ہمارے جب جمہو کشمیر سٹیٹ اپ کے ساتھ تھے تو اس میں بھی میں جب کالوشن سرکار تھے جمہو کشمیر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کے اس ٹیم سٹیڈ گورنمنٹ کی طرف سے میں سٹیڈ ایڈویزری بورٹ کا ممبر لیا تھا کسان بورٹ کا تو اس میں بھی میں نے خطہ لڑاک کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت ساری ایشیوز پہ ہم نے بات کی اور لاشٹ میں ہم ہمارے پورے علاقے کی ایشیوز کو لے کر آدھرنیا راشتپتی تک ہم پہنچے تو ان ایشیوں کے اوپر بات کیا تھا جو آپ پرسنٹلیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جب جمہو کشمیر کے ساتھ تھے تو لڈاخ کے پوری لڈاخ کے فریش فروٹ جو تھے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے پرائی منیشنر نرندر مودی نے ایک نعرہ دیا کہ دو ہزار بائیس تک ہمارے کسانوں کی جو انکم ہے وہ ڈبل کریں گے ہم تو اس ایشیو کو لے کر پہلے میں اس بورڈ کے بالے میں بتا دوں یہ ایک سرکاری بورڈ ہے اس کا چیپ منسٹر جو ہے بورڈ کا چیئرمن ہوتا تھا وائس چیئرمن ہمارے دلچیت سنگھ چیپ تھے وہ ایموائس سٹیٹس کے تھے تو ساتھی ہر ڈسٹرک سے اس میں میمبر ہوتے تھے تو پھر جب پہلی میٹنگ محبوبہ جی کی قیادت میں بینکوٹ ہال سیم آج جمعوں میں ہوا تو میں نے سوچا کہ میں کس گریوینس کی اوپر بات کروں میرا بھی نیا نیا تجربہ تھا اب عوامی تو مسائلز بہت سارے تھے تو میں ہمارے سینئر سینٹس ڈاکٹر میدی آخون صاحب کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا عوامی مسائلز سارے یہ گائیڈ کیا 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 پریشانیاں ہیں ہمارے خطہ لداخ کے لئے اس میں سے سپیشلی کارگل ڈسٹک کے جو ایشیوز ہیں بہت سارے انہوں نے مجھے ہلپ کیا تو میں ان ایشیوز کو لے کر تو جو ہمارے فروٹ کا ایشیو تو آلڑی بار بار چلتا تھا آپ کو پتا ہے کہ سون مرک میں ناکہ لگا کہ جب بھی یہاں سے فریش فروٹ جاتے تھے تو وہاں پہ وہ لوگ اس کو ڈسٹوئر کر کے ضائع کر دیتا تھا اس کا مین ایک پولٹیکا لیجنڈا یہ تھا کہ اگر ہمارا فروٹ کشمیر ویلی کے مارکٹ میں پہنچتے تو ایک چلنج تھا کشمیر کے ایپل ان کے مارکٹ کے لیے لیکن بہرحال جو بھی ہو ان کی وجہ سے جو ہمارے لداخ کی کسان تھے وہ دبے ہوئے تھے تو یہ ایشیو میں نے وہاں پہ اٹھایا آج بھی پیپروں میں بھی ہے تو پھر محبوبا جی نے اس ٹائم کے ہمارے کمیشنر سیکٹری ہوتے تھے ہانٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کے منصور صاحب تو ان سے انہوں نے سوال کیا لداخ کیوں بینڈ ہے آج تک کیا وجہ ہے آپ اس کا ریزن بتاؤ تو پھر انہوں نے اس طرح کہا میڈم اگر ہم نے لداخ سے بینڈ ہٹایا تو کشمیر ویلی ایک دن میں ختم ہو جائیں گے میں نے منظور صاحب سے کہا منظور صاحب اب اتنا بھی تو کچھ تو آپ کم کر دیجئے کشمیر ویلی ختم ہوگا وہاں کے کیا ہے ہمارے پل میں آپ کے کشمیر ویلی کے جو مارکٹ ہے وہ ختم ہو جائیں گے بے شک وہ ختم ہو جائیں گے لیکن کچھ کارلنگ موت کے یہ تھے وہ ہمارے یہاں پہ جو کیوی کے سنٹرز ہیں انہوں نے ریسرچ کر کے آل فروٹ میں کچھ نہیں تھا سوائے ایپل کے ایپل میں کچھ یہ کارلنگ موت کے ریٹیکٹ ہے لیکن ہوتے ہوئے کم سے کم اس ٹائم کی سرکار نے اس کے اوپر کچھ کام نہیں کیا تھا اس میں وہ ایشو اٹھا پھر میں واجی نے فروٹ اور ایپل کے ایک ریسرچ سنٹر کے لئے بھی انہوں نے اس ٹائم کہا تو کلملا کی نشون کو لے کر راشترپتی تک ہم پہنچے آج دیکھیں ہمارے لڈاک کے فریش فروٹ فروٹ گوورز کا انکم کتنا بڑھ گیا اور فروٹ آپ دیکھیں دوبائی سے لے کر آج کم سے کم آٹھ سے دس کنٹری میں ہمارے فروٹ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں انٹرنل سٹیٹ کی ہی آٹھ دس سٹیٹ میں ہمارے یہاں سے فریش فروٹ جا رہے ہیں خاص کر اپریکوڈ اور ایپل تو ان چیزوں پہ کام کرنے کا بھی مجھے موقع ملا یہاں تک ہے کہ میرا تو ساتھی ساتھ ہم علاقے کے عوام کارگل دشٹک کا بہت سارے سہیوک یا ہر کسی کے سپورٹ ملا تبھی تو اس مقام تک پہنچ پایا علی صاحب اپنے اوور آل ایکسپیرینز جو ہے لائف کا ابھی تک ہمارے دشکوں تک ہمارے ناظرین تک شیئر کر رہے تھے علی صاحب یہ سوال بیش میں بار بار آتا ہے سر کی کیوں وائی آپ کو پولیٹکس میں آنا پڑا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے آپشنز تھے بزنس کے تھے گورنمنٹ جوب تھے اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر سکتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ پولیٹکس میں ہی آپ نے اپنا من بنا لیا دن وائی بی جے پی اور بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے آپ کے پاس دیکھئے جی پارٹیوں پہ اگر میں ان پارٹیوں میں اگر میں جاتا تو ظاہر سی بات تھی میں نے اس ٹیم دیکھا کہ مرکز میں ایک ایسی سرکار ہے جو دور دراص علاقے کے لوگوں تک کے جو گریوین سے وہ سنتا ہے تو اس ٹیم تو ایک ایسی نظر سے دیکھتے تھے کہ یا تو یہ لوگ کچھ ان کو پتا ہی نہیں ہے یا پتا نہیں انہیں کوئی پیسے دے کے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے سے ایک ملپ بزار میں رومرز فلاتے تھے اور خاص کر انٹی مسلم کو لے کر یہ سارے سہا ہے ہم نے پہلے ہی جب بزار میں ہم اپنا وہ پارٹی کا پرچار کرتے تھے اور عوام کی گریوینز کو سرکار تک پہنچانے کے لئے پلیٹ فارم تو ہمیں چاہیئے تھا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بی جے پی لوگ اگنسٹ ہے آج دیکھئے لوگ لوگوں کو کام چاہیئے لوگوں کو وکاس چاہیئے ان کی جو ہمارے سوسائٹی میں ہمارے سکول اچھے ہو ہسپٹلز ہمارے اچھے ہو سڑکیں اچھی بنیں ہر چیز لوگوں کو فیسلٹی سہولیت ملے بجلی ملے ان سب کے اوپر اس ٹیم کوئی سوچنے والا کوئی بولنے والا نہیں تھا اور اس ٹیم کا بھی آپ ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تب سے لے کر بی جے پی کے بہت سارے ڈیلیگیشنز اس ٹیم سے لے کر خاص کر راجنہ جی جب پریزیڈنٹ تھے بہت سارے ایمپیز کا یہاں پہ آنا ہوا ائر کنیکٹیٹی کو لے کر رجلہ ٹینل کی اکر بہت سارے ڈیپٹیشن نے بھارتے جنتہ پارٹی کے ایمپیز نے کارگیل کا ایشوز اس ٹیم پارلیمنٹ میں اٹھا تھا یہ آپ کو پتا ہی ہے تو میں کافی ان سے متاثر ہوا اور پارٹی کا ایجنڈا بھی یہ تھا کہ انت ادائی یعنی کی لاش تک کے لوگوں تک ہم تک پہنچ کر ان کا کام کرنا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ سٹیکل ہم نے بہت علی صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے بیسک میمبرشیپ یعنی ایک معمولی ایک نارمل کاریا کرتا ہے سے آپ نے بی جی پی جوائن کیا پھر اس کے بعد آپ ما شاء اللہ پھر اس کے بعد آپ کیشئر تھے شاید کچھ سال آپ نے ایز کیشئر جنرل سیکٹری جنرل سیکٹری اور جنرل سیکٹری پہ تو اس وقت میں نے آپ کو پہلے بھی انٹرڈاکشن میں بھی وضاحت کی اس وقت کے بی جی پی کو اور ابھی کے بی جی پی کو اب کس طرح دیکھتے ہیں ابھی کتنا بی جی پی کو لوگ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اس وقت میں نے تو آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ بی جی پی کو ہی شاید میرے خیال میں جو بی جی پی میں جاتا تھا تو اسے بلکل نیجے نظر سے دیکھا جاتا تھا اب کیسے دیکھتے ہیں پہلے بی جی پی اور ابھی بارتے جنرل پارٹی دیکھئے یہ سب میں سوچتا ہوں کام کے اوپر ہے ہمارے جو عوامی مشکلات عوامی مسائل کو جو حل کرے لوگوں کا بھی ایکسپیکٹیشن ان سے زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تب بی جی پی میں تھا آج بھی ہوں حالان کی اپوزیشن پارٹی بھی میرا تعریف کرتے ہیں میں ان کا بھی ہوں ہر جگہ سے جس طرح ہم کام کرتے ہیں لوگوں کا خدمت کرتے ہیں لوگوں کا سیوہ کرتے ہیں وہیسے ہی ریسپونس ہمیں مل جاتے ہیں بے شکر یہ ایک پوزیشن کے لئے کوئی چیز چاہیے کہ اگر بی جی پی اچھے ہیں بولتے تو پھر سارے پھر بی جی پی کے ساتھ جھوڑ جاتے ہیں آج بھی دیکھیں اب جو بھی کچھ ہو سارے بی جی پی کے اوپر کیوں کس نے دیکھئے ستر سال سے ہمارا زوجلہ ٹانل کا ڈیمانڈ تھا آپ کو پتا ہے امانداری سے بولیے آج کس بھیجگتی سے کانگریس کے دعویٰ کرنے سے کیا ہوتا ہے خالو صاحب کانگریس نے تو انہی زوجلہ ٹانل کے لئے یہاں سے ایم پی کا سیڑ لیا ایم ایل ای کا سیڑ لیا کونسل لیا گرام پنچائت تک وعدہ کر کے سارے عام پبلک نے سپورٹ کیا پوری کاغذی جو کام تھا آلماست ہم نے کر چکہ آپ لوگوں نے تو فانڈیشن سٹون لگیا زوجلہ جی 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 وہ سارا ایک پبلک کو الجن ملانے والی بیقوب بنانے والی وہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن عوام کو سب پتہ ہے یہ کس نے بنایا نوردن گریڈ کا بات کیجئے آپ دیکھیں آج ایک سکنڈ کے لئے بھی ہمارے بجلی بننی ہوتی ہے جب نوردن گریڈ کا مانیہ نرندر مودی جی نے یہاں پہ فانڈیشن سٹون رکھا تو کتنا کرٹیسیز کی انہوں نے ہمارے پاور جو ہے ہم محروم رہ جائیں گے کتنا ہی شوٹ آئے آپ کو بہت خوبی علم ہے آج دیکھیں ہمارے سمر میں جو ہمارے پاس ایکسٹر پاور ہوتے ہیں وہ نوردن گریڈ کے ساتھ جوڑا ہوئے باہر جاتے ہیں اور ونٹر میں ہمیں کمی ہوتا ہے تو وہاں سے پاور آ جاتے ہیں اتنا فیسلٹیز کہاں ہو پاتا تھا جیسے ماشاءاللہ بی جے پی چلیے آج کی ڈیڑھ میں لوگ جو ہے جو گراؤنڈ میں پریکٹیکلی جو کام کرتے اسے دیکھتے ہیں درواز جیسے آپ نے فرما دعویٰ کرنے والی تو بہت تھے چلی زوجلہ ٹرنل کام شروع کرنے میں کامیاب رہا نیشنل ہائیوے بہت اچھے بڑھ جیسے آپ نے نیشنل گریڈ کی بات کی بٹ آپ لوگ ناکام رہے فیل ہوئے یہاں ایک جہاز اتارنے میں جیسے اڈان ون میں بھی آپ لوگ کھڑا نہیں اتارا اڈان ٹوبے آگئے اور پتہ نہیں کتنے سکیمز آگئے اور ابھی تک کرگل میں کیونکہ ہمیں ایک ائرپورٹ کی اشت ضرورت ہے کیونکہ زوجلہ کی اگر آپ بات کریں اگر خدا نخص کوئی امرجنسی آتے تو اگر اگر ٹنل بھی ہو کچھ بھی ہو کافی پرابلم ہو سکتے پیشنٹس کی بات کریں یا واقعی سٹوڈنٹس کی بات کریں ہمارے ہاں الٹرنیٹی ائرپورٹ کی اشت ضرورت ہے اس میں بی جی پی کامیاب دیکھیں خلو صاحب سب سے پہلے تو بی جی پی جو کہتی وہ کر کے دکھاتے ہیں وہ ہر ایک جندہ کو پتہ ہے آج عوام جاک چکا ہے عوام کو پتہ ہے اب ہمارے یود جو ہے وہ پڑے لکھے ہیں سوشیل میڈیا ہر چیز پہ وہ دیکھ رہے ہیں کون سیاست کر رہے ہیں کون کام کر رہے ہیں حالان کی بارتے جنتہ پارٹی کا کوئی نمائندگی نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی ختمت کرتے ہوئے ہماری زوجلہ ٹنل کے اوپر اتنی دیری نہ مانگ جب تھی جب کانگریس تو دو آزار چودہ تک سرکار میں تھے تب تک کیا کر رہے تھے پوری بہمت سے ہمارے ڈسٹک کے کانسل سے لے کر سٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر سینٹر تک کانگریس کے تھے تب نہیں کر پائے کانگریس نہیں تو وہ اپنا کریڈٹ کہاں چھوڑتا آج دیکھیں نا ہمارے سکول کے انفرسٹیکچر کے بعد آج لوگ بیسک فیسلٹیز لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جو بھی سرکاری سہولیات سرکاری سکیم ہے وہ بیچ میں بینا کسی بچولیے کے لوگوں کے اکونٹ تک پہنچ رہے ہیں ان سارے چیزوں پہ دیکھیں نا ایک سرکار نے ایسا سسٹم بنایا کرپشن کم کرنے کی بہت ساری کوشش کی لوگوں کو سکسوئدہ ملنے لگا آج ہیلتھ کا ہی دیکھ لیجائے آپ ہیلتھ کارڈ کی مادیم سے لوگ پانچ پانچ لاکھ کے اپنے علاج کر رہے ہیں ہر ایک پرسنل ایک انڈیجوال بکتی اس کے علاوہ ہمارے آواز یوجنا کہاں ہوتے تھے آج سرکار کی طرف سے ڈیڑھ لاکھ کے آواز یوجنا میں سہیتہ ہوتی ہے مدد ملتی ہے ایسی سکیمی وہ بھی ڈیریک بینیفیشریز کے آکون میں پوجاتے ہیں یہ تھا کہ امید بھی ہے بی جی پی سے ناراض بھی ہے خفا بھی ہے جہاز کا ایک سٹیٹس جاننا نہ جانا ہے یہ دیکھیں 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 جو کام کیا بے شک کچھ کام باقی بھی رہا ہے جو ہوا وہ تو فیکٹ ہے نا زوجلہ پہ کام چل رہے یہ ہوا ہے جو نہیں ہوا زیادہ کام بن گئے جو ہمارے میجر میجر صرف اس میں ایک ایشو ہوت ہے سرکار نے دو تین دفعہ ہمارے اوڈان ون اوڈان ٹوڈان سی سارے سکیموں میں رکھا آپ کو پتہ ہے کوئی وہاں پہ ایر جو کمپنی وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں پر سرکار نے تو رکھ لیا نا بی جی پی کورنمنٹ نے سکیم میں رکھ لیا تو وہ تو ان کا نیجی مسئلہ ہے ہمارا رنوے کا پٹی کا کیا ایشو ہے وہ ٹیکنیکل وی آف پوائنٹ جو ہے وہ ہوای جو کمپنی ہے ان کو پتہ ہوگا وہ یہاں پہ کیوں نہیں اتر سکتے ہیں بلکل سیکیورٹی کا ایشو آتا ہے لیکن میں یہ رنوے کا ایشو بھی دیکھئے اس دن ہمارے کیپٹن صاحب نے بھی میڈیا کے سامنے بتا دیا ہاں حسین صاحب نے بھی ہمارے جو لوکل ایڈمیسٹریشن اور ایل ایڈی سی کا بھی کتنا انٹریسٹڈ ہے اس چیزوں کو لے کر یہ سارے صرف جب بی جی پی کے اوپر ہی نہ دے کر باقی جو رسپونسبلیٹی جس کے جو اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی یہ سوالات آپ بلکل کر سکتے ہیں نہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو ایک پروفیشنل سینئر ہی کیپٹن ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کون ذمہ دار ہے اس میں جی 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 تو یہ کوئشن کا بہت ضروری تھا سر کیونکہ آپ ایک رسپونسبل ایک نیشنل پارٹی کو آپ رپیزن کر رہے ہیں تو سوالات اور بھی ہے سر بٹ وقت کا تقاضہ آپ کو بھی کافی شیڈول آپ کا ٹائٹ ہے سر کچھ ایک دو سوالات ہم کریں گے ہج کمیٹی کو لے کے ہم ایک دو سوالات کریں گے سر ماشاءاللہ ہج کمیٹی تو فریم ہو چکے سر اس کا تھوڑا بہت ہج کمیٹی آپ تھوڑا بہت انٹریوز کرو گے سر کیا کیا فیسلیٹیز کیا کیا بینفیٹ جنرل پبلک کو ملیں گے یا اب تو مجھا لگتا ہے سر کہ آپ سر نگر اللہ کا دکہ نہیں کھانا ہوگا آپ لوگوں کو جو کچھ بھی جنے بھی فیسلیٹیز ہیں ہج ریلیٹیڈ چاہے آن لائن ہو یا باقی ایشیوز ہو اب مجھا لگتا ہے سر ہج کمیٹی بننے کے بعد انشاءاللہ آپ کرگل میں ہی فریم ہوگا تھوڑا بہت انٹرڈاکشن جس سب سے پہلے تو یہ خیطہ لداخ کے اور پارٹیکیولر مسلم کمیونٹی کے لئے ایک توفہ ہمیں ملا ہے کی اور جس میں ہم چھے لوگوں کو حج پہ جانے والے ہمارے حجاج کرام کی ختمت کرنے کا ہمیں توفیق ہوا ہم بھارگاہ الہی سے شکر آدھا کرتے ہیں یہ کوئی پولٹیکل یا کی ہمیں اس عہدے کی نظر سے نہیں ہم ایک دین کی ختمت کی نظر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو بھارت سرکات کی طرف سے حج کمیٹی آف انڈیا کا پورے بھارت میں ایک حج کمیٹی بنا ہے ساتھی ساتھ ہر سٹیٹ میں بھی الگ الگ راجے میں سٹیٹ حج کمیٹی کی جو ٹیم بنی ہوئے ہیں تو اسی طرح ہمارے جمہو کشمیر میں بھی پہلے سے یہ سیٹ اپ تھے لیکن بدقسمتی کی بات کی آج تک ہمارے تیل لیڈ تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ حج کمیٹی کا کوئی چیئرمن ہوتا تھا نہ کوئی ممبر ہوتا تھا اور کیا اس کا فنکشن ہوتے تھے کیا سٹیٹس ہوتے تھے کیا ہمارے کوٹا ملتا تھا ان چیزوں سے تو آج تک بالکل کسی نے آواز نہیں اٹھایا کہ حج کمیٹی کو لے کر آج حج کمیٹی جب بارت سرکار اور منیا ال جی صاحب کے نیترت میں ہمارا جب یہ کمیٹی بنی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کافی اس کا پاسٹو بھی آ رہا ہے بہت سارے لوگ خوش ہیں دیکھئے اس کا آپ کل ہی جب میں دلی سے واپس آیا تو لے اور کارگیل میں عوام نے کس طرح اس کا ریسپشن ہوا بلکم کیا میں بلکل آستے دل پہلے تو ان کا تا عمر میں تشکر ممنون رہوں گا کہ علمائی کے نام سویل سوسائٹیز ہر کسی نے سواگت کیا اس سرکار کے فیصلے کا تو بہرحال بارت سرکار کی اور سے یہ ایک ایکٹ بنا ہوا ہے کہ حج پہ جانے والے افراد کے لئے سرکار کی طرف سے ہم کیا فیصلیز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سپیشل یہ کمیٹی بنی ہے تو ہمارا یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ پروسس سٹارٹ ہی ہو رہے ہیں کہ پہلے تو جو بھی خوشمند حضرات جو ہیں جو حج پہ جانے چاہتے ہیں وہ آن لائن اپنا ریجسٹر کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے ان کے فارمز کا ویریفیکیشن کرنا ہے کہ اس کا کہیں کوئی کوتا ہی کچھ گلت یا کچھ کسی کا ڈی او بی کا کچھ بھی جو ایشیوز ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو سعودی گورنمنٹ اس کو ریجیکٹ کرے ایسا نہ ہو یہ سارے ہم نے دیکھ کر سب فل اپ کر کے یہ سارا کروا لینا ہے اس کے بعد جو ان کا گائیڈ لینس ہوتا ہے یا آپ ایکسینیشن ہو یا وہاں پہ ایکومیڈیشن کا ویزا کا پاسپورٹ کا یہ سارے دیکھ کر یہ کمیٹی کا ہی یہ ساری ریسپونسبلٹی رہتی ہے کہ ان کو ان سارے سکھ سویداؤں سے کس طرح ہم نواز سکے یہ سرکار نے تو ہمیں یہ ایک کام دیا ہی ہے ساتھ میں اس نیک کام میں ہم اپنا خوش نصیبی سمجھ کر ہم اس کام کرنے کے کوشش کریں گے ساتھ میں چیلنج تو ہے یہ کیونکہ یہ نیا سیٹ اپ ہے اس میں ہر ایک ٹنکے ٹنکے کو جوڑ کر یہ بنانا ہے تو ہر کسی کا میں اس کمیٹی بننے کے بعد جو اپیسیشن کیا سویل سوسائٹیز کا بلکل ہمارے ہانڈیبل سی سی صاحب نے بھی جو ہمارے خوصلہ افضائی کے میں ان کا بھی مشکور رہوں گا اور جو بھی فیسیلٹیز کمیٹی کے کوئی ہمیں کمی پیشی ہم آنے نہیں دیں گے ہم یہی ضرور کوشش کریں گے اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوا تھا سر جیمیانگ سرین نامگل ایمپی لاداک کے جیمیانشپ میں جس میں آپ سبھی لوگ تھے سر اس میں ایمیڈیٹ بیسس پہ سیٹنگ آف آف کمیٹی آفیس ان لاداک اور ایک سپریٹ ہچ ہاؤس ان لے ڈسٹکز کا تھوڑا بہت وضاحت سے دیکھیں اس میں جب ایک سٹیٹ کا ہچ کمیٹی بنتا ہے تو ظاہر سوا تھے ہچ ہاؤس بھی ہمیں چاہیے ہچ کا ہمیں آفیس بھی سیٹ اپ ہمیں یہاں پہ کرنا ہے تو جو بھی سہولیات چاہے ہمارے کارگل ڈسٹک سے ہمارے خجاج کرام ہو یا لے ڈسٹک سے ہو ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگا ابھی جب تک انٹرنیشنل آئرپورٹ ہمارا بنے گا نہیں تو ہمارا یا سینئر یا دلی یہ اپشن رہیں گے ابھی بھی تو زیادہ تر لوگ نزدیکی دیکھ کر پریفر کر رہے ہیں کہ سینئر سے ہی جانا یہ پریفر کر رہے ہیں جب تک ہمارا اپنا ہی ایک انٹرنیشنل آئرپورٹ نہ ہو تب تک یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا تو ہچ ہوس کا بھی یہی ہے کہ جب تک یہاں سے بازابتہ تر جانے کا یہ سب سسٹم نہ ہو تو ہچ ہوس بھی ہمیں چاہیے لے میں بھی ہمیں چاہیے کرگل میں بھی چاہیے یا کوئی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ لے میں ہے تو کرگل میں سولیت نہیں کرگل میں بھی بنے گا ہمارا لے میں بھی بنے گا بلکل 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 ہر چیز میں سارا سہولیت مل جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اور ایک سوال یہ تھا سر اس میں ظلہ انتظامیہ دوارا ایڈمنسٹریشن دوارا ایک ڈپٹی سیکٹری لیول کا بھی ایک آفیسر تینات کریں گے سر جس میں اس کا رول ہوگا ایگزگیٹی آفیسر ہج کمیٹی سر اس کا کیا مین فنکشنل رول نہیں ہے دیکھیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیسر ہمیں اپوائنٹ کیا ہے جی جی یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مشرف علی حاف صاحب وہ ہمارا سی او ہے تو ابھی ہمیں اس یو ٹی ایڈمنسٹریشن دوارا دو آفیسر ہمیں ڈپٹ کیا ہے ایک مشرف صاحب جو ہمارا سی او ہے اور ساتھی ساتھ ایک ہمارا سنکشن آفیسر سعید تاوقی رحمت جی یہ دونوں ہمیں اب تک کا تیل دیٹ تک ہاش کمیٹی کے ساتھ یہ ٹیچ میں ہے بلکل اب اپلوگیشن کے بعد کافی ڈیویلمنٹل ایکٹیویٹیز ہو چاہا ہے جیسے آپ نے فرمایا روڈ ہو انفرسٹرکٹر ہو بلڈنگ ہو ہیلتھ ہو کافی وکاس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ کمیٹیز بھی نئے نئے فریم ہوتے دیکھ جیسے ہاش کمیٹی بنا آپ ریجیسر نے یعنی کی کل پرسنگ کی بات ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنا دی سر جس میں ریڈریس ہوں گے سر ہمارے امپورٹن ایشوز برٹیننگ ٹو سیپ گارڈ انہوں تو اس میں تو آپ کو بہت خوبی علم ہے سر اس میں تو موسیلی ویلکم بھی کر اب کچھ لوگ ناراض بھی ہے سر زنگسکار سے کچھ آ رہے گی ہمارے نمائندہ اس میں نیر لکھا گیا اسی طرح موین الاسلام لے کا بھی آ رہا ہے سر اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دیکھا ہم نے آریا انویلی کی طرف سے تو تھوڑا بہت انہیں ویلکم کی ہے اس چیز کو اور ساتھ ہی ساتھ یہ کمیٹی فریم ہونے کے بعد صرف آپ سے ایک سٹیڈمنٹ لینا چاہتا ہوں سر یہ کمیٹی لینے کے بعد اپیکس اور کیڑیے کا کیا رول ہوگا اور او اور آل اس ایم ایچے کو ایم ایچے کے دورہ یہ ہائی پاورڈ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر آپ کیا سٹیڈ میں سب سے پہلے بارت سرکار اور ایم ایچے نے جو کمیٹی بنایا ہے اس کا میں تہہ دل سواغت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اس ڈیسیجن کا اور اس میں بالکل آپ بخوبی علمیت ہی اس میں جو میمبرز اپیکس اور کیڑیے کے جو جو بھی میمبر ہیں کوئی بیدباؤ کے بغیر یعنی کی ہر پولٹیکل پارٹی کے ہمارے الیکٹر ڈیپریزنٹیٹیوز ہر کوئی رکھا ہے جب آج کوئی نہیں رکھا ہوگا تو شاید اپیکس سے نہیں ہوگا تو انہیں پوچھنا پڑے گا کیڑیے سے نہیں ہوگا تو انہوں نے کیوں ان کا نام نہیں بھیجا میرا ایک ماننا ہے باقی دیکھیں آپ ملحب آپ کا کہنے کا ملحب ہے اپیکس اور کیڑیے کو کانفیڈنس میں لے کہ یہ ہائی پاور کمیٹی فریمٹ آلڈری انہوں نے جو بنا ہے ان کے حساب سے آج تک جو اپیکس اور کیڑیے نے جو جن جن ایشوں کو لے کر یہ مطالبات سرکار سے کی ہے آج سرکار نے ان کا سارا جو ممبر سے وہ تو لے لیا ہے ساتھ میں ہمارے اونڈریبل سی سی لے اور اونڈریبل سی سی کرگل بھی ہے اونڈریبل ایم پی صاحب بھی اس میں ممبر ہیں تو پھر ہمیں سارے سی 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 کے طرف سرکہ خیر مقدم کرنا چاہیے جو بھی ہماری ایشوں ہو گئے ان کے اوپر بات کریں گے اور سرکار جو بھی ڈیسیجن جو بھی نردنے سرکار لیتی ہیں وہ پپلک کے ہید میں ہوگا آپ بالکل نشن رہے یہ پورے ہمارے خطہ لداخ کے عوامی فلا پیبودی کیلے ہوگا جو بھی نردنے سرکار لے گا اس کمیٹی کو لے گا بالکل کیڑے اور اپیکس کو لے کے جو فور پائنٹ میمورانڈم فور پائنٹ جو انہوں نے یہ اٹھائی ہے سر جس میں سیپ گارڈ جس میں سٹیٹ ہوت فر لداخ اور ساتھ سپریڈ لوگ سبا اور اس پہ آپ کتنا مطمئن ہو سر دیکھئے سرکار یہ اب لداخ کے عوام کے بلائی کے لئے جب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں ان کے اس جو ڈیمانڈ سے اس کو لے کر میں کبھی ان کے اوپر ڈیسائز نہیں کر رہا ہوں جب سرکار ان کے اشکو دیں گے تو میں ویلکم کرتا ہوں دیکھئے بھارتہ جنتہ پارٹی کو آج تک تیل دیر تک یہ میں بالکل امانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھارتہ جنتہ پارٹی کو آرٹیکل تھری سیونٹی ہڑنے کے بعد انیس اگرس کے بعد کسی بھی میٹنگ میں آج تک نہیں بلایا آپ کو بخوبی ہے بخوبی علم ہے کہ جب کارگل کے جو ایشو کو لے کر جب ڈیوزنل سٹیٹس کی ایک تحریک چلی تھی میں واحد بندہ تھا جس نے پارٹی کے اگنسٹ میں سرکار کے اگنسٹ میں کھڑا ہو کر پبلک کے حد میں ہم نے اپنا یوگتان دیا تھا تب سربارائی کر رہے تھے ہمارے مسحبی تنظیم ان کی قیادت میں آج بھی ہم تیار ہیں لیکن جب سے یہ کیڑیے بنا تو وہ سربارائی کون کر رہے ہیں آپ کو بخوبی علم ہے کانگریز اور انسی یہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں نہ ہونا ہے نہ انہوں نے ہمیں بلایا آج بھی میرے پاس وہ لیٹر ہے میں ابھی آپ کو شیئر کر سکتا ہوں انسی اور کانگریز کی پریزیڈنٹ کی طرف سے ہمیں دعوات ملا ہے نہ کی کوئی کارگل ڈیولیومنٹ کیڑی کارگل ڈیموکریٹک الائنس نہ ان کی طرف سے ہمیں آج تک لیٹر ملا ہے اور نہ ہی کسی ہمیں مسحبی تنظیموں کی صدارت میں ہمیں کچھ ملا آج تک ہم نے ساتھ دیا تو ہمارے ریلیجیس ہیٹ ان کو لیٹ کر رہے تھے آج یہ سارا سیاسی پولٹیکل لے کے وہ ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے اس کا کانگریز کا سٹیٹ کا ویس پریزیڈنٹ اور نیشنل کانفریس کے پریزیڈنٹ اس کو لیٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں گزے ان کے اس میں وہ تو بالکل اپوزیشن کو بی جی پی جو بھی تھا آپ آج دیکھئے نا آپ بول رہے ہیں ترکی نہیں ہوا آپ صرف جہاز تک کیوں دیکھتے ہو آپ کا نہیں نہیں یہ سارا بولنے والی یہ پبلک تک پہنچنا چاہئے ہماری سٹکوں کے حالات سکول کے انفرسٹیکچر کی حالات گلیوں کی کیا کیا ہے ہمارا زوجلہ کا دیکھو ٹنل کا کتنا کام چل رہا ہے ٹیلی کومنیکیشن کا آپ دیکھ لیجئے آج بالکل بھارت سرکار نے دیکھے خاص کر ہمارے ہونروریبل میمبر آف پارلیمنٹ کی کوششوں کی بدولت دور درست کے جہاں پر پانچ سے ساتھ گر بھی ہو وہاں تک بھی فورجی کا جو ہے سہولیت دے رہے ہیں تو صرف آپ ائرپورٹ تک ہی نہ رہے ائرپورٹ جلت ہی ائرپورٹ پہ یہاں پہ جہاز اتریں گے میں آپ کو یقین دہانی سکے رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن باقی جو کام ہوا ہے وہ بھی ساتھ میں کہیے نا کہیے کنیکٹیوٹی کا کتنا ہوا بجلی کا کتنا سہولیت ہوا انفرسٹیکچر کا کتنا ہوا ہیلتھ کا کتنا ہوا خاص کر ہیلتھ کارٹ سے کتنا لوگ سہولیت پہ رہے ہیں ایڈوکیشن کو لے کر ہر چیز پہ تو آپ ڈیویٹ کریے نا بلکل بلکل تو بس ساتھ ایک دو سوال آپ سے دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں پروگرام کنکلیوٹ کرتا ہوں بلکل ابھی بھی میں عوام کو ایک مسیج دیکھیں آپ کی میڈیا کی مسادت سے جی جی اس کا مسیج بات میں دے دوں گا اس کا جو فیکٹ آج بھی بتا رہے ہیں کیڑیے کیڑیے کے اس سے پلیٹ فارم سے کی بی جی پی والا نہیں آتا ہے آپ میڈیا میں ان کا لیٹر لائیے کیڑیے کی طرف سے اگر بی جی پی کو لیٹر ملا ہے میں بلکل ان کے پاؤں میں پڑھ کر معافی مانگ کر شما مانگو گا عوام سے لیکن عوام کے سامنے اس طرح رومر نہ فیلائیں لوگوں کو بے خوف نہ بنائیں یہ میں ابھی آپ کو شیئر کرنوں گا آپ کو ورسپ میں بھی آئے گا ہم کو لیٹر ملا ہے وہ انسی اور کانگریس کی پریزیڈنٹ انسی اور کانگریس کے پریزیڈنٹ بی جی پی پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھتا ہے مالب کیڑے کے اس سے نہیں آ رہے آپ لیٹر آج تک نہیں آیا ہمارا ایک سوال مسحبی تنظیموں سے بھی ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر پارٹ ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ کسی ایک پلیٹ فارم سے بھئی یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں کبھی ہم سے تو پوچھنا چاہئے حالان کی سی سی صاحب نے بھی کانسل میں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اشیو اٹھایا پھر سی سی صاحب بول رہے تھے پھر کیڑے والے تو آپ کو لیٹر دے رہے میں نے بولا سی سی صاحب ہمیں کوئی لیٹر نہیں ملا یہ لیٹر کا کاؤپی آج تک ہے انسی اور کانگریس کی پریزیڈن کی طرف سے آیا ہم نہ ان کے ساتھ جائیں گے ہم بھی پبلک کے خدمت کر رہے وہ لوگ کوئی ٹھکدار نہیں کرگل کے عوام کا یہ مسحبی تنظیم کی صدارت میں ہوگا آج بھی لبک آپ چاہے کیڑیے کے نام سے بناؤ جوان ایکشن کمیٹی کے نام سے چلا تب تو بی جی پی نے سپورٹ کیا آج نہ کرنے کا وجوحات تو جان کیوں نہیں اور اگر اس کا سربراہی اس کا صدارت جو ہے وہ اگر ہمارے مسحبی تنظیم ہوگا تو ہم انسی اور کانگریس کی لیڈیشم میں کام کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہے کیونکہ ستر سال عوام کو دوخے میں رہ کر انہوں نے جو راج نیتی کی یہاں پہ ہمارے سارے دیکھئے نا آج کنے ہمارے کام چل رہے اب تاب اور آج میں فرق تو دیکھئے نا اگر بی جی پی ہمارے اگینس ہوتا پھر یہ سب کام کون کرتا یہ سب کیسے بنے آج ان کی تو سرکار نہیں کام تو زیادہ بن رہے نہ یہاں پر بی جی پی کا کون سال ہے نہ بی جی پی کا ایم ایل اے ہے صرف ہمارا واحد ایم پی صاحب اور سنٹر میں ہماری حکومت ہے تو یہ سب مرکز سے کر رہے ہیں اور آج جو یونین ٹیریٹری ہے ہمیں ہمارا تو یہ تھا کہ یونین ٹیریٹری میں پورا بارت سرکار سے ہی وہاں سنڈنگ وغیرہ سب جو وہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتے ہیں اگر سٹیٹ ہوت ہوتا تو اس میں ایٹی پرسنٹ جو فنڈنگ جو ہے وہ سٹیٹ کو ہی اس میں جنرٹ کرنا پڑتا تو ہمارے پاس اتنا تو کچھ سورس ہے نہیں مجھے لگتا کہ ہمارے یا تو عوام سے ٹیکس حصول کرنا پڑتا تو پھر اس طرح کیا ہمارے انفرسٹریکچر سکول ہسپٹل یہ سب کون بنتے نیٹ ورک تو علی صاحب بس سوال کریں انشاءاللہ یونین ٹیٹری بن کے تقریبا اب تین سال کا مکمل ہو چکے پھر بھی لوگ خوف میں ہیں ڈر رہے سیپ گارڈ کو لے کے جوب سیکیرٹی کو بھولے اس کے علاوہ بھی فیوجر کو اب کس طرح دیکھتے سر آنے والے دنوں میں خطہ لداخ کے دونوں ازلا میں میں بلکل لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا آپ مطمئن رہیں عوام کے خواہشت کے مطابق سرکار فیصلہ لے گا آپ کو پتا ہے ابھی ریکرڈمنٹ میں ہمارا الارسی ہو جاب ہو ہر کسی سے عوام کے خواہشت کی مطابق ہوگا اس سے بلکل آپ مطمئن رہے ہماری عوام کو بھی کوئی چندہ کرنے کے ضرورت نہیں آج دیکھیں سرکار کس طرح لوگوں کا اچھے کام کر رہے ہیں کس طرح ہمارا ڈیولیمنٹ ہو رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں راہ کرم یا تو آپ آپ سے ستر سل نہیں ہو پائے جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کر نہیں پائے جو کام کر رہے ہیں اس کو کر نہیں دیں بلکل آخری سوال ہوگا سر اس کے بعد میں آپ سے پیغام ایک میسیج لیکن شاہلا پروگرام میں کنکی لوگ کروں گے کیونکہ آپ کا بھی شیئر ڈیول کافی ٹائیڈی سر آپ اور بھی مصروفیات ہوں گے آنے والے دنوں میں الیکشن نزدیک سر الیجی سی کانسل کے آپ کچھ ہی مہینے بچے آپ تو اس میں آلی صاحب آپ کا کوئی پلان سر الیکشن کنٹس کرنے کے لئے کارگل ہو چاہے لیز اللہ بارتے جنتہ پارٹی پچھلے بیس پچیس سال سے عوام کا خدمت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ مرکر کے سرکار کے ساتھ کوڈینیٹ کے لئے اس میں بی جی پی کا آنے والے ٹائم میں کانسل کا آنا بہت ہی ضروری ہے بی جی پی کا آنا یہ بہت ہی ضرورت ہے ہمارے لداخ کے لئے تو یہ لوگ بھی جان چکے ہیں دیکھیں وہ وقت آنے پہ پتا چل جائے گا لیکن آپ یہاں پہ کانسل جو ہے وہ بی جی پی کے ہم کچھ شامدید کرتے ہیں بی جی پی کا دروازہ ہمیشہ ہر کسی کے لئے کھلا ہے جو بھی آئے اور علی صاحب کا دخوابات میں آنے والے دنوں میں آپ کا پرسنال جو دیکھئے ایک تو ابھی میں کانسیوچنل پوسٹ پہ ہوں اس کے بعد کیا پارٹین نیر لیں گے اس یہ سب سے دیکھا جائیں گے جو ہمارے لوگوں کا کیا ریسپونس ہوگا تو لوگ چاہتے ہیں تو ہم منع نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ علی صاحب تو درست کو ہمارے صاحب جوڑے ہوئے تھے چیئر پرسن ہے یونین ٹیور لداخ حج کمیٹی کے تو علی صاحب چلتے چلتے میں جدنے بھی میں پینلیس بلاتا ہوں سر جدنے بھی میں گیس بلاتا ہوں ان سے پیغام ایک میسیج لیتا ہوں آپ کا پیغام جو ہوگا جنرل پابلک ریلیٹی ہوگا اور ساتھ حج کمیٹی کو لے کی آخری آپ پیغام سر ہمارے درشکوں کو آخری پیغام سر آپ سے حج کمیٹی کو لے کر اسی رگاڑیں گے نا بلکل تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں حج اور بیت اللہ جانے والے حضرات کو سہولیت دینے کے لئے لدا خج کمیٹی ملکل کمرکس کے ہر چیز پہ ہم کام کرنا شروع کر دیا ہے تو ہم یہی کوشش کریں گے آج تک جو سہولیت جو ہمارا حق کرام کو نہیں ملتے تھے وہ ہم کوشش کریں گے اس سہولیت سے لوگ ایک عزت سے وہاں پہ جائیں اور بلکل بنا تکلیف کے گھر تک واپس آ جائیں یہ ان چیزوں کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ابھی کا جو آپ نے بتایا ہائی ایکشن کمیٹی سے کیا ہوگا لیکن جو نرنہ ہوگا وہ پبلک کے حد میں ہوگا عوام کو کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بلکل خوشی سے شانتی سے رہیں اور جو بھی آپ کی ڈولیمنٹل ایکٹیوٹیز میں جو بھی رکاوات ڈالتے ہیں یا جو رومر فیلات ان کے بہکاوے میں نہ آئے سرکار جو کریں گے عوام کے حد میں ہوگا یہ آپ نشطین رہے بہت بہت شکریہ محمد علی مجاج صاحب ہمار ساتھ جڑے تھے چیئر پرسن ہے یو ٹی لداخ حج کمیٹی کے اور ساتھ جنرل سیوریٹری بھی ہے سٹیٹ باردی جنت پارٹی لداخ کے سب سے اہم چیز کارگل ائرپورٹ کو لے ریکست کی تھی جنرل پابلک نے ہمیں بار 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 جتنا ہو سکے یہ ایشو جو ہے پرسن گورنمنٹ کے اولا حدداران سے یہ پوچھ اور ساتھ کے ڈی اور ایپکس کو لے کافی ڈسکیشن ہوئے فروٹ فل ڈسکیشن رہا درشکو ہمیں امید ہوگی اور آپ کی طرف سے بھی کسی بھی رائے مشورے یا سیجیشن ہو تو آپ ہمارے آفیشل ویڈسیپ نمبر جو ٹی وی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے نائن فور ون نائن ٹو سکس نائن ون فائب زیرو اپنے طرف سے سیجیشن کمنٹ اور رائے آپ لوگ دے سکتے ہو ساتھ اس کے علاوہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنے سیجیشن دے سکتے ہو تو درشکو خطے لداخ کے ساتھ دیشور دنیا کے باقی خبروں کے لئے بنے رہے ہمارے ساتھ کیمرو لائن پہ جڑے ہے فاروق احمد اور میں حسین خالو اجازد دیجی خدا حافظ جلے